ڈراما سر امانت کی آنے والی اپسورڈز میں آپ دیکھیں گے زرار کے بہن سمرہ کا نکاح آہر کا راہیل کے ساتھ ہو جاتا ہے ادھر جب زنیرہ کی نکاح کا وقت آتا ہے تو اتنے میں ملک صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ملک صاحب زرار کو گریبان سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ تم نے جرت بھی کیسے کی کہ تم مہر کو اپنے ساز یہاں پر لے آو تمہیں کیا لگا کہ میں مہر تک نہیں پہنچ سکوں گا یہاں تا کہ وہ اسی وقت مہر کو بازو سے پکڑ کر واپس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو زرار انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مہر کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے ملک صاحب کہتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہوں مجھ سے اس لہتے میں بات کرنے والے آہر کیا رشتہ ہے تمہارا اس مہر کے ساتھ تب زرار کہتا ہے کہ آپ یہ میری بیوی ہے یہ بات سننے کے بعد تو سب کے ہوشی اڑ جاتے ہیں زنیرہ یہ یقین ہی نہیں کر پاتی کہ زرار اسے اس قدر دھوکہ دی سکتا ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ مجھے تو پہلے ہی زرار پر شک تھا زرار نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ یہ اس کی دوست کی بیوی ہے ادھر جب زرار کی اپنی بہن سمرہ کی رخستی کا وقت آتا ہے تو زنیرہ کے والد کہتے ہیں کہ اب آپ اپنی بیٹی اپنے پاس ہی رکھئے طلاق ایک آقزات آپ تک جلد پہنچائیں گے جو سمرہ کو لیے گیر وہاں سے جانے ہی لگتے ہیں تو سمرہ کی والدہ انہیں روک لیتی ہیں وہ اپنے بیٹے جنیرہ کے آگے ہاتھ چھوڑ کر کہتی ہیں کہ تم اپنی بہن کا گھر اجڑنی سے بچالو جنیرہ کہتا ہے کہ اس میں میں کیا مدد کر سکتا ہوں اس کی والدہ کہتی ہیں کہ تم زنیرہ سے شادی کر لو یہ بات سننے کے بعد تو جنیرہ تنگ رہ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ زنیرہ کس قسم کی لڑکی ہے لیکن اپنی والدہ کے اسرار کرنے کے بعد وہ زنیرہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ڈراما سے رمانت کے آنے والی اپسورس کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جارہی ہیں